اندھیروں کو مٹائے گا اجالہ بن کے چھائے گا یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا ندا قائد کی ہے اقبال کا انحام پاکستان تیس مارچ تجدید اہد وفا کا دن سرائی کی خطے کا ہر باشندہ ارزے پاک کی حفاظت کے لیے مرمٹنے کو تیار اولیاء کی سرزمین سے لے کر نوابوں کے شہر تک ہر کوئی حب الوطنی کے جذبے سے سرشان جنوب پنجاب بھر میں یوم باکستان کی تقریب اور برچم کشائی یوم باکستان کے دن کا آغاز ارزے پاک نعرہ تقبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اسلام عباد نے پاک افواج کی مرکزی تقریب دینوں مسلح افواج کے چاکو چوبن دستے کی پرفارمنس ملائشیا کے وزرعاظم مہتیر محمد کی خصوصی شرکت وزرعاظم پاکستان برری بحری اور وضائی افواج کے سربراہان نے استقبال کیا صدر مملکہ تار پلوی نے پریٹ کا معنی کیا بلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر بلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ فضاؤں میں تیاروں کی گھنگرج پاک فضائیہ نے آسمان پر گوہ سے گزہ کے رنگ بکھیر دیئے ایف سیونٹین ایف سکٹین کوبرا چیک ہیلیکاپٹرز کا غیر معمولی مظاہرہ چینی فضائیہ کے بیڑے نے بھی پاک چین دوستی کا مظاہرہ کیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات حاضر بھائی جان کے فوجی دستوں نے مارچ پاس کیا انفینٹری آرٹلری انجیرینی کور کا مارچ پاس اللہ ہو اور پاکستان زندہ باد کے ناروں نے بھی خوب لہو گرمایا یوم پاکستان پر روحی اور زلائی انتظامیاں پیش پیش جشن بہارہ میلے کلکونا کاسم باغ سٹیڈیوم میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈی سی متسر ریاض ملک آرپیو وسیم احمد خان کی شرکت پولس ریسکیو اور سویل دیفنس نے قومی پرچم کو سلام پیش کی رحیم یار خان نے یوم پاکستان پر شیخ خلیفہ پبلک سکول میں تقریب ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل نے پرچم کشائی کی ڈی پیو احمد سلامت سمیت اہم شخصیات کی شرکت موٹرو بے پولس سویل دیفنس اور ریسکیو کا مارچ پاس ادھر رحیم یار خان جمیناسیم میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بیس دنیں شرکت کی بہاول پور سینٹرل جیل میں تئیس مارچ کی رنگ رنگ تقریب قیدیوں کے پاکستان زندہ بات کے نارے اور جومر خانیوار ڈسٹرک جیل کی پروکار تقریب میں ڈپٹی کمیشنر رشپاک احمد سلامتری کی شرکت قیدیوں میں بیٹھائی تقریب یومی پاکستان کے موقع پر پنجاب پولس کا جذبہ بھی دیدنی جنوبی پنجاب بھر کی رسٹرک پولس لائنز میں تقریب مولتان بہاول پور مزفرگڑ رحیم یار خان سمید دیگر شہروں میں پولس افتران نے برچم کشائی کی لیرہ غازی خان آرچ کانسل میں پاکستان جے کی تقریب کا احتمام مختلف سکولز کے طلبہ کی جانب سے ملی نقمے اور چابلوز پیش شہریوں کی جارسل پر پاکستان زندہ باد ریلی چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اوچھا یہ جھنڈا ہمارا رہے میاوالی میں یومی پاکستان ریلی شرکہ نے تین سو میٹر سویل قومی پرچم اٹھا رکھا تھا بی دی آئی سپورٹ سونگ اور اہم سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی شرکت نون لیگ ملتان کے سابق میمبر صوبائی اسمبلی حاجی احسان و تین نے کے ایک آچا ادھر ملتان میں نون لیگ کی جانب سے حرم گیٹ چوک پر پرچم کشائی کی گئی لیگی رہنماوں سمیت تاجر برادری کے شرکت ادھر خانے وال کے بزرگ محمد صدیق کے دل میں آج بھی سیس مارس کی یادیں تانسا اندرون ملتان کے مکین بھی یوم پاکستان کے موقع پر پرجوش محمدی محلہ میں تیس کے ایک کاتنے کی تقریب شہریوں کے پاکستان زندہ بات کے فلک شگافت نارے ادھر اے آئی ایم پاکستان ورل وائد موومنٹ اور روحی کے ذرہ تمام میاوانی میں یوم پاکستان کی تقریب آئی ایم پاکستان کے صدر گلزار تاہر سمیت نگر شخصیات نے کھے کھاٹا روحی اور زلائی انتظامیہ نے کیا امن کا بول بالا ملتان کے ایک علا کوہنا قاسم باغ میں سجا جشنے بہارہ میلے کا دوسرا روز مختلف قسم کے خوش رنگ پھولوں نے نمائش کو جار چاند لگا دیئے تین اینڈ گرین اور ڈیگر سالس پر بھی شہریوں کا رشت روحی اور زلائی انتظامیہ ملتان کا جشنے بہارہ میلہ میوزیکل کانسرٹ میں نامور گلوکاروں نے سورو بکھیرے تو شہری جھوم اٹھے نامور گلوکار امانت علی اور نادیا حاشمی نے سورو کا جادو جگایا تو شرکہ داتیہ بنا نہ رہ سکے جشنے بہارہ میلے میں انعامات کی برسات بزریا قرآندازی عمرے کے ٹکیٹ ایل سیڈیز اور بہت کچھ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر ملتان نے قرآن نکال کر شہریوں کو انعامات سے نماز آدھ ملتان جشنے بہارہ میلے میں میراثان کا انعکاس شہریوں کی قصیز آدھات میں شرکت ریسرز شے نمبر چنگی سے اسپورٹ ڈراؤن پر اصطاق فضیر جیتنے والوں میں انعامات تک سی ایوان استادر اسلام آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقسیم اعزازات کی تقریب درائی کی خطے کی آواز حتی اللہ عیسیٰ خیلوی کو نشان امتیاب سے نوازا گیا سونسا شریف کے انٹیلیجنس آفریچر انسپیکٹر محمد اکبار کو تمغہ شجاہ سے نوازا کیا کبیر والا میں بھی تین روزہ جشن بہارہ میلے کا آغاز برکی کمکم نے رات کی تاریخی میں دن کا سما کر دیا سوائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی نے افتتا کیا ایم این ای راکٹر سید خاور علیشہ ازیسٹین کمیشنر کبیر والا روبینہ کاؤسر سمیت ہزاروں شہریوں کی کثیر تعداد نشد کر دبدیلی سرکار میں چہرے تو بدل گئے مگر وطیرہ وہی پرانا اپنے کارندوں کو نوازنے کا تنطلہ نئے پاکستان میں بھی جاری وزرعالہ پنجاب اسپان بزار کے حلقہ تومسہ میں ایک سو دو افراد میں لاکھ روپے تقسیم منا بوجھ کی منظوری کے ایک کروڑ چھ لاکھ روپے تقسیم کر دیئے گئے بہاوت پور وکٹوریا ہسپتال میں ادیاد چوری کا معاملہ روحی کی قبر پر ہسپتال انتظامیہ کی ایکشن چوری میں ملوثین سویپرز کے خلاف مقدمہ در چشتیاں سلام نگر میں تیز رفتار موٹوسائیکل کی کھڑی ڈاکٹر ڈالی کو ٹھک کر حافظے میں ایک شخص جام بہاک ایک شدیف لکھنے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اکتیس مارچ تک توسری ایف بی آر کی جانب سے مہم کا شریل جاری مختلف تعلیمی داروں اور حسپتالوں میں پائرنگ ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے آگاہی پراہم کی جائے گی میرہ غازی خان میں صحت انصاف کارٹ تقسیم کرنے کی تقریب مشرح صحت حنیب خان بطاپی نے مستحیق اپراد میں انصاف کارٹ تقسیم کیے ادھر حنیب خان بطاپی کا ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ مریضوں میں بھول کھانا اور مٹھائے تقسیم کی توبائی وزیر ہاؤسنگ یا محمود رشیب کی لاہور میں جاہنگیر ترین کی رہائش گاہ پر ملاقات سیاسی سرکحال پر زبادلہ خیال کیا گیا بیوز بارٹی ملتان ڈیوین کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر جاویز صدیقی کے صاحب زادے کی دعوت ولیمہ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی زلائی صدر راجت پور سیدار وکاس خان گورچانی کاف لیگ کے رہنماء غلام یستانی گلانی سابق وفاقی وزیر تنمیر گلانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت اور گورنمنٹ پارلٹ سیکنڈری سکول رہیم یار خان میں گبرجی ٹورنمنٹ رہیم یار خان اور خانپور کے مابین مقابلہ رہیم یار خان دو پوائنٹ کی بڑھتری سے باتے کرا اہوانِ استادر اسلام آباد میں یومِ باکستان کے حوالے سے تقسیمِ اعزازات کی تقریب درائی کی خطے کی آواز حتی اللہ عیسیٰ خیلوی کو نشانِ امتیاب سے نوازا گیا سونسہ شریف کے انٹیلیجنس آفریچر انسپیکٹر محمد اکبار کو تمغائے شجاست سے نوازا گیا کبیر والا میں بھی تین روزہ جشنِ بہارہ ملے کا آغاز برکی کمکم انہیں رات کی تاریخی میں دن کا سما کر دیا سبائی وزیر سید حسین جہانیہ گھردیزی نے افتتا کیا ایم این اے راکٹر سید خاور علیشہ ازیسن کمیشنر قبیر وارا روبینہ کاؤسر سمیت ہزاروں شہریوں کی کثیر تعداد نشد کر تبدیلی سرکار میں چہرے تو بدل گئے مگر بطیرہ وہی پرانہ اپنے کارندوں کو نوازنے کا تنطلہ نئے پاکستان میں بھی جاری وزیر اعلیٰ پنجاب اسپان بزدار کے حلقہ تونسہ میں ایک سو دو افراد میں لاکھوں روپے تقسیم منا بوجھ کی منظوری کے ایک کروڑ چھ لاکھ روپے تقسیم کر دیئے گئے بہاوت پور وکٹوریا ہسپتال میں عدیات چوری کا معاملہ روحی کی قبر پر ہسپتال انتظامیا کا ایکشن چوری میں ملوث سین سوئپرز کے خلاف مقدمہ در چشتیاں سلام نگر میں تیز رفتار موٹر سائیکل کی کھڑی ڈوکٹر ڈالی کو ٹکر حافظے میں ایک شخص جام بہاق ایک شدید سخت ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں اکتیس مارچ تک توصی ایف بی آر کی جانب سے مہم کا شریل جاری مختلف تعلیمی داروں اور ہسپتالوں میں ای فائرنگ ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے آگاہی پراہم کی جائے گی دیرہ غازی خان میں صحت انصاف کارٹ تقسیم کرنے کی تقریب مشرح صحت حنیب خان بطاپی نے مستحق اپراد میں انصاف کارٹ تقسیم کیے ادھر حنیب خان بطاپی کا ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ مریضوں میں پھول کھانا اور مچھائے تقسیم کی